الحمدللہ رب العالمین وصلاة اسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة اسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک يا حبیب اللہ وصلاة اسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابیک يا نور اللہ دو جہاں کے سلطان رحمت علمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں سو مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی اور اللہ تبارک وطالعہ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں اور بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ایسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک وطالعہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عظیم و شان فضائل و برکات والی مقدس نورانی رات عطا فرمائی ہے یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں محبوب رب سلطان رب رسول اکرم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ بلادت شبہ قدر سے بھی افضل ہے کیونکہ شبہ بلادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے جبکہ لیلت القدر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے اور جو رات ظہورِ ذاتِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشرف ہو وہ اس رات سے زیادہ شرف والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گپ اندیرہ چھایا ہوا تھا بارہ ربیو الاول کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدہ تن آمنا رضی اللہ تعالیٰ نہا کے مکانِ رحمت نشان سے ایک ایسا نور نکلا جس نے سارے عالم کو جگمک جگمک کر دیا سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لئے رحمت بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے بارہ ربیو الاول کو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے شاہِ ایران کسرہ کے محل پر زلزلہ آیا چودہ کنکرے گر گئے ایران کا جو آتش گدہ ایک ہزار سال سے شولہ زن تھا وہ بجھ گیا دریائے ساوہ خوشک ہو گیا اور کعبے کو وجد آ گیا پیارے اسلامی بھائیوں آج کی اس عظیم نرانی رات میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گلچن کے محقتے پھول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کشان و عظمت کا مبارک ذکر کر کے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم حدایت صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگائی الہی آس و جل میں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا سیدی علیہ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی حدای کے بکش شریف میں فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم